بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوو زکبر بلوچستان کی تازہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیڈلائنز سبائی وزیر پی اچھی واسا کی زیارت کی عوام کو تلقین کہا کہ مخالفین کی جانب سے پھیلائی جانے والے منفی پروپیکنڈی پر توجہ نہ دیں موجودہ حکومت ماہولیاتی تبدیلی سینے مٹنے کے لئے موسیر اقدامات اٹھا رہی ہے صوبائی وزیر سیکریٹریز و ماہرین ماہولیات کا اظہار خیال موجودہ حکومت ماہولیات کی تبدیلی سے نبنٹنے کے لئے موثر اقدامات اٹھا رہی ہے صوبائی وزیر سیکریٹریز و ماہرین و ماہولیات کا اظہار خیال متفق شدہ نکات سے حکومت منحرف ہو رہی ہے کوئٹا بار اسوسیشن کے صدر اور ایڈوکیٹ کا رد عمل صوبائی داروں حکومت کوئٹا کی نواہی علاقے نواکیلی اور مغربی بائی پاس پر ٹرافیک جام عوام مشکلات سے دو چار ہزارہ ٹاؤن کے مکین تبیل لوچیڈنگ کے خلاف کوئٹا پریس کلوب کے سامنے اتجاج کرنے پر مجبور پولیو مہم میں غفلت اور لاپروائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ڈپٹی کمیشن سیبی کی تنبیح سیبی سمیت گید و نواہ میں موبائل سرویس موتل صحافی کو خبروں کی ترسل جبکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا سی ٹی ڈی بلوچستان اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کا بلوچستان کی زلہ کلات میں آپریشن دو تقریب کار کی رفتہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹرو وی پولیس کی جانب سے متعدد گاڑیوں کو چالان اور جرمہ نے آئیت کیے گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ صبحی وزیر پی اچھی باغسہ حاجی نور محمد خان دومر نے کہا ہے کہ محولیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جنگلات کو تحفظ و راہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو برویقار لانے کی ضرورت ہے ہمارا حلقہ انتخاب کے دونوں ازلامیں جنیپر اور زیتون سمیت مختلف اقسام کے پہاڑی درختوں کے بڑے جنگلات موجود ہیں جن کے تحفظ انتہائی ضروری ہے سردی کے موسم میں لوگ سردی سے بچاؤ کے لیے اندھن کے طور پر ان قیمتی جنگلات کو کاٹ کر استعمال کرتے ہیں وفاقی حکومت زلہ زیارت کی قیمتی جنگلات کو محفوظ بنانے کے لیے دونوں ازلا کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مطالقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم زیارت میں ایل پی جی پلانٹ لگانے اور جنگلات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا اعلان کر چکے ہیں عوام مخالفین کی جانب سے پھیلائے جانے والے منفی پروپاگینڈے پر توجہ نہ دیں اور حکومتی پولیجی پر اعتماد کریں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے یوم محولیات کے حوالے سے بولوچستان حکومت اور بولوچستان فورم اوف انوارمنٹل جنرلسٹ کے زیرے ہتمام آئیڈی انیورسٹی میں مونکتہ تقریب سے صبحی وزیر لائف سٹوک محولیات حاجی مٹھا خان کاکر سیکرٹی محولیات عبدالسبور کاکر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محول کا تحفظ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے صاف سترہ محول ایک صحت مند معاشرے کا زامن ہے موجودہ حکومت محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے موسطر اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت محولیاتی نظام کی بہتری اور بحالی کے لیے کوشہ ہیں وزیراعظم پاکستان کے دس بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت شجرکاری کی جا رہی ہے انسانی زندگی کی بقا کے لیے محفوظ اور طوانہ محول کی میسر ہونا اشد ضروری ہے محول کی بہتری کے ساتھ ہمیں عوامی مسائل کو بھی یاد رکھنا ہوگا قیٹر بار اسوسیوشن کی صدر ایڈویگری قیٹر بارکاسی نے کہا ہے کہ حکومت بلجستان نے ملازمین کے مطالبات کو حل کرنے کی بجائے ان کے خلاف انتقامی کاربائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے قیٹر بار اسوسیوشن اور وقلہ ہمیشہ آئین کی حکمانی قانون کی بالادستی اور عدلیہ کے آزادی پر یقین رکھتی ہے عدالت ملازمین کے مطالبات اور مسائل کو جائز تسلیم کرتے ہوئے حکم صادق فرمایا تھا کہ ایک مہینی تک گرینڈ الائنس اور حکومت کے درمیان متفق شدہ نکات پر نوٹفیکشن جاری کیے جائیں لیکن افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ آج ایک مہینہ پورے ہونے کے باوجود متفق شدہ نکات سے حکومت نہ صرف منحرف ہو رہی ہے بلکہ گرینڈ الائنس کے کنوینئر عبد المالک کاکر اور ان کے ساتھ دیگر قائدین کو شو کاؤس نوٹس بھی جاری کر رہی ہے جو کہ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے صوبائی دار حکومت کوئٹا کی نوائی علاقے نوائی علاقے کے لیے اور مغربی بائی پاس پر گجرستہ چھ روز سے ایک تکری بہادر خان کھیازائی کی بازیابی کے لیے احتیاجی کیمپ کے باعث مذکورہ روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہے ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے اسپینی روڈ سبزل روڈ گولی مارچوک اور دیگر علاقے میں شہریوں کو شدید مشکلات کر سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوامی حرکوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور ٹرافک بولے سمیت دیگر مطالقہ اداریں اس مسئلے کے تدارک کے لیے اپنا کلی ادری کے دار ادا کریں ہزارہ راؤن کے مکینوں نے طویل لٹ شیڈنگ کے خلاف کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتیاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے واپٹا کے خلاف سبردست ناربازی کی قائدین نے مظاہری سے خطاب کتے وے کہا کہ جب سے گرمی شروع ہوئی ہے واپٹا نے زم کا بازار گرم کر رکھا ہے علاقے میں طویل لٹ شیڈنگ کے پروگرام بنا دیا ہے جس سے ایک طرف گرمی کی وجہ سے عوام پریشان اور دوسری جانب بلیل نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کلتنے پی سر اٹھا لیا ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اکثر اوقات عوام کے وسائل کے حل اور خاص کر لٹ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے کرتے ہیں لیکن وعدوں کی تکمیل نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں حکومت اور خاص کرنے کیسے کو اس حوالے سے نظر سانی کریں اور بلدی کی لوٹ شیڈنگ میں ہم حکمل طور پر کمی کی جائے نہ ہونے کی صورت میں ہم بھرپور احتجاج کریں گے ڈیپٹی کمیشنر سبی سید زائد شاہ نے کہا ہے کہ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دیتی ہے زلہ سبی میں ہونے والی قومی پولیو مہم میں تمام زلے افسران، البائی کرام، کانسلر، سیاسی کارکن، عوامی سماجی نمائندے اور میڈیا اپنے رول ادا کریں پولیو مہم میں غفلت اللہ پروائی ہرگز بتاش نہیں کی جائے گی قومی قوز اپنی ذمہ داری سمجھ کے سرانجام دیں میڈیا قومی پولیو مہم کے فوائد کے حوالے سے عوام شور و آگاہی کے لیے کلم اور کیمریکہ بھی استعمال ممکن بنائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی پولیو مہم کے حوالے سے قومی خراب رساہ ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر سبی سنا ماجبین عمرانی سبی پریس لپ کے صدر حاجی سید الدین تارک سینئر جوائنٹ سیکریٹی سید تاہر علی بھی موجود تھے سبی سمیت گی دو نوام موبائل سرویس موٹر صحافیوں کو خبروں کی ترسیل جبکہ اس شہریوں کو مشکلات کا سامنا موبائل شاپ ایزی پیسہ کے کاروبار کرنے والے بھی متاثر تفصیلات کے مطابق جشتہ چار دنوں سے سبی سمیت کے دو نوام مئی یوں زونگ موبلنگ سمیت تمام موبائل سرویس موٹر ہو جانے سے عوام کو شرید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موبائل سرویس نہ ہونے کی وجہ سے مقامی صحافیوں کو خبروں کی ترسیل جبکہ موبائل سرویس نہ ہونے سے شہری بھی مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں موبائل شاپ ایزی پیسہ کے کاروبار کرنے والے بھی سرویس نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہ کر سکے جس کے وجہ سے دکاندار کو چار روز میں لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا سرویس بند ہونے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی بلوچستان اور کانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلوچستان کی ظلہ کالات کے علاقے کپوتوں میں ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں دو تقریب کاروں کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتہ کر لیا ہے ترجمان کے مطابق مسکورہ دہشتگرد موٹر سیکل پر اسلحے کے بھاری کے پنتقل کر رہے تھے دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش میں پانچ کلومیٹر تک کاکب کیا گیا اس دوران فائرنگ کا سخت آبادلہ بھی ہوا دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ باروت برامت کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے حکامات پر نیشنل ہائی ویز این موٹر وی پولیس کے جانے سے متعدد گاریوں کو چالان اور جنبانے آئیت کیے گئے ہیں سیکٹر کامانڈر کالات محمد یاسر دوتانی کے مطابق کلیل مدت میں اب تک چار ہزار سے زائد گاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرچ لائٹس اتار لی گئی ہیں دو مئی کو لگ پاس پر دو ہزار سے زائد ایکسٹر لائٹس تلف کر لی گئی ان میں پریشر ہانز بھی شامل ہیں یہ بات انہوں نے بیٹ 14 کوئٹا میں ایکسٹر سرچ لائٹس کیمپین کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ سرچ لائٹس کی وجہ سے رات کے وقت حادثات پیش آتے ہیں عوام کی جانب سے متعدد بار سرچ لائٹس کے خلاف شکایات کی گئی ہیں اس مہم کے دوران بار بار کانوں کے خلاف برزی پر پانچ سو سے زائد گاریوں کو دو تین گھنٹے کے لیے کھڑا بھی کیا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے میرے ویب سائٹ